میرے محترم بھائیو اکثر ہمارے تدر ہو جاتا ہے جیسے رنگ بن جاتے ہیں چمبل ہو جاتی ہے تدر میں رنگ بنتا ہے چمبل میں زخم پھیل جاتا ہے ایسی صورت میں کوئی دبائی مت لو سمپل کیلہ ایک لو کیلہ آدھے سے زیادہ کھالو اور جو آخری تھوڑا سا بچے بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو یہاں کیلہ لگاؤ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میکسیمم پانس سے سات دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ تین چیزیں اور بناؤ ادرک لیسن پدینہ ناردانے کی چٹنی یہ خون کو پتلا کرتی ہے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار میں لو حسب زائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ڈال کے چٹنی بنا کے یہ اور تیسے نمبر پہ سلاد یہ بائی جان لو اور حلدی دالچینی والا دو جو بتایا ابھی وہ پیو بیٹھ جاؤں میرے محترم بھائیو اکثر ہمارے تدر ہو جاتا ہے جیسے رنگ بن جاتے ہیں چمبل ہو جاتی ہے تدر میں رنگ بنتا ہے چمبل میں زخم پھیل جاتا ہے ایسی صورت میں کوئی دوائی مت لو سمپل کیلہ ایک لو کیلہ آدھے سے زیادہ کھالو اور جو آخری تھوڑا سا بچے بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو یہاں کیلہ لگاؤ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میکسیمم پانس سے سات دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ تین چیزیں اور بناو ادرک لیسن پدینہ ناردانے کی چٹنی یہ خون کو پتلا کرتی ہے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار میں لو حسب زائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ڈال کے چٹنی بنا کے یہ اور تیسے نمبر پہ سلاح یہ بھائی جن لو اور حلدی ڈالچینی والا دو جو بتایا بھی وہ پیو